بیورو شیف لندن حسیب ارسلا نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ تمام صورتحال پر ان سے بات کریں گے اور کس سے یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے حسیب بہت شکریہ آپ کا اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ آسف زرداری صاحب اس وقت دوبائی میں موجود ہیں بلاول بھی موجود ہے کیا وہاں پر ملاقات کس سے ہوگی اور کیا نواز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں دوبائی میں جی جی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ چوبیس سے پرچیس جولائی کو وہ بھی جو ہے واپس لندن آ جائیں جی اگلے چار بانچ ہفتے جو ہے وہ ملکتان سیاست کی حوالے سے لندن میں اور ہمی میٹنگ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہمارے ذراعہ جاتے ہیں جس کس ہونے جا رہی ہے وہ جو نگران سیٹ اپ کیا لیا جا رہا ہے جو نگران وزیراعظم کی جو بات ہے اس پہ وہ ایتا نام جو ہے جس سے نو لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں متفق ہوں وہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے حسین بھی بتائے گا کون سے ناموں پر اتفاق ہوا ہے مسلمک نو لیگ کیا چوا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کس نام پر اتفاق کر رہی ہے دیکھیں دی ابھی تک ایت سچ نو لیگ کی جو ہمارے سورسے ہیں ان کی طرف سے ہمارے سرم تو نہیں کیا گیا اور بہت تیخ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اس وقت تاری دوشہ ہوتا ہوا دی تو نام تو کوئی سامنے نہیں آیا لیکن یہ بات دیفنیٹ ہیتا ہے کہ ان کی طرف سے نو لیگ کی جو بھی کہ وہ ضرور ہو کہ جیسے اکافلی ڈیسا رہی ہے وہ بھی متفق ہوں گے اور یہاں وہ بھی متفق ہوں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ بھی جو ہے وہ اس سوڑک جنہ میں جو کاسی کی جا رہی ہے نودیٹ کل کلیرلی اکمی جب جا رہا ہے کہ ایوڑ جو آنے جا رہی ہے وہ شاید نولی کی آنے جا رہی ہے جو سوڈیا گے تھے اور دبائی گے تھے وہ بھی اسی منسلے کی ایک کڑی تھی اور جو میں چلا ہے کہ سوڈیا میں بھی ان کی بہت اہم ملاقات جو ہی ہیں وہ اسی حوالے سے ہوئی ہیں کہ پہلے فیر نہیں تھا لیکن میں آج سے تین افتے پہلے جب موجود تھے برطانیہ میں تو میں ان سے پیسنلی ملا اور میرا ان سے ایک ہی جو ہے وہ سوال تھا کہ آپ اگلی جو اب الاشن ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ چوتی دفا حسیب یہ بتائیے گا کہ جس ہم بتا رہے ہیں کہ وہاں پر سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی سعودیہ میں اور دبائی میں کچھ ملاقاتیں ہوئیں وہ کن شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں اور ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کیا ان کا کوئی پلان ہے کہ وہ تیاریاں آئندہ پانچ پانچ سے چھ ہفتوں میں وہ پاکستان آنے کی تیاریاں ہیں وہ کن بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں جی نون لیگ کے جو جتنے ہمارے سورسز ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں کہ میاں کا اب یہ جو ملاقاتیں تھیں یہ اسی لئے کی گئیں کہ میاں صاحب جب چاہتے ہیں کہ میں جب پاکستان جاؤں تو میں ایک روڈ میپ لے کے جاؤں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ایکانومی کا کرائسز چل رہا ہے دنیا میں چل رہا ہے پوری میں لیکن پاکستان میں خاص طور پر جائے تو میاں صاحب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جب جاؤں تو میرے پاس ایک روڈ میپ جو ایسے ممالک جو پاکستان کے ساتھ پہلے بھی تعاون کرتے آئے ہیں اور جن کے ساتھ نہ صرف نون لیکے لیکن پاکستان کے اور خاص طور پر میاں صاحب کے اپنے جائیں جاتی کلوز تعلقات ہیں تو اسی حوالے سے روائل فاملی کے جو کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ میاں صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کنفرم سورسز کرتے ہیں کہ ان کی ہوئی ہیں اور اس میں ایک سب سے اہم بات جو ہے وہ دسکس ہوئی ہے جو میاں صاحب کا سعودیہ جانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک آئل ریفائنری جو ہے اس کے اوپر بڑے ٹائم سے جو ہے وہ بات چل رہی تھی تو میاں صاحب چاہتے ہیں کہ میں جب جاؤں تو میرے پاس ایک پلان ہو جو میں دے چکوں تاکہ ہمارے پاس ڈیلیور کرنے کی جو ہے وہ دسکسن ہوئی ہے کہ ہمیں سعودیہ کی کانف سے ایک آئل ریفائنری اور خاص طور پر گوادر کے حوالے سے جو ہے بڑی اہم بات ہوئی ہے کیونکہ سی پیکٹ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اب اس کے اوپر بڑے ایسے سے کام جا رہی ہے لیکن ایس سچ کوئی آؤٹپ جو ہے وہ بھی تک دیکھنے میں نہیں ملا تو جو لون لیگ کی طرف سے ہمیں باتیں جو ہے ہم تک مچائیں گی ہیں وہ یہ ہے کہ تاکہ وہ آئل ریفائنری جو ہے وہ لگ جاتی ہے تو ایک خصیب صاحب پاکستان آنے کے حوالے سے خصیب صاحب میاں صاحب کے پاکستان آنے کے حوالے سے عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں جی کہ بس تیاریاں مکمل ہو گئیں وہ جلدی واپس آ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں کہ وہ ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں کوئی ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر میں وہ واپس پہنچیں گے تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں یہ بالکل سر ہماری یہ اطلاعات ہیں کہ تیاریاں تو مکمل ستمبر کا انتظار ہے اس میں کوئی بزرائی نہیں ہے اس پہلے جو ہے بہت 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 شکل ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ کی آواز ہمیں اکلیر نہیں آرہی ہے بہت شکریہ آپ